لہٰذا تقریب نکاح کا مرتب ہونا اور منظم ہونا اس طرح سے چاہیے کہ یہ تقاضہ پورا ہو رہا ہے چونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے تو پھر تقریب نکاح ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ تقاضہ منحدم ہو جائے آج کل ہماری شادیاں ہمارے بیع اور ہماری تقریبات جس طرح بے حیائی حیاء باختگی اور بے شرمی کا مرقع بن گئی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے یا خوشی کا موقع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہہ کر کے اس کی اجازت فراہم کر لی جاتی ہے جبکہ یہ شادی کے بنیادی مقصد کے ہی برعکس چیز ہے جبکہ شادی کا مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے تو یہ ایک بدبختی ہے جو شادیوں کے اندر در آئی ہے اور جس کے نتیجے کے اندر ہماری ازدواجی زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے جس کام کا آغازی شریعت بیضہ کی مخالفت اور اقدارِ آلیہ کا زباہ کرنے کے بعد ہی جس کا آغاز ہوگا تو اس میں برقات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی خوشیوں سے اتنے چاہو سے شادی کی لیکن اس کی خوشی ہمیں نصیب نہیں ہو سکی تو وہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اس سے برکت کو ہم زائل کر دیتے ہیں اور برکت ختم کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ خوشی ہو یا غم کا مرحلہ ہمیں کسی موقع پر بھی شریعت سے تجاوز کرنے کی سرِ مو بھی اجازت نہیں ہے خوشی کے موقع پر بھی ہم شریعتِ بیضا کی مطابقت میں زندگی گزاریں گے غم کے موقع پر بھی شریعتِ بیضا کی مطابقت میں ہم زندگی گزاریں گے یہ نہیں ہے کہ ایک موقع ہم اجازت دے دی جائے اور دوسرا موقع ہے اس وقت ہم مستحبات اور موباہات کا خیال بھی رکھتے رہیں غم کے موقع پر ہم ہر چیز کا خیال رکھیں جو چیزیں عباحت کی حد تک ہیں یا استحباب کے زمرے میں آتی ہم ان کا بھی خیال رکھیں میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے مردے کو کفن دیا ہو تو سفید رنگ سے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا ہو کسی نے سیاہ کفن ڈال دیا ہو یا اور کسی رنگ کا کفن ڈال دیا ہو حالانکہ کفن تو کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے لیکن مستحبی یہ ہے کہ سفید رنگ کا کفن ہو فرمایا اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ کا ڈالو تو مستحبی ہے لیکن اگر کسی نے کسی اور رنگ کا کفن ڈال دیا تو شرم جائز ہوگا لیکن آج تک ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا شاید آپ نے بھی نہ دیکھا چونکہ فردگی کا موقع ہے اور ہم ایک استحباب کا بھی اتنا لحاظ رکھتے ہیں اور شادی کے موقع پر صرف بعض تقاریب میں تو صرف نکاح ہوتا ہے جو شریعت کے ذابطوں کی مطابقت میں ہوتا ہے باقی سب کچھ ہماری یہ علاقائی رسم ہے یہ خاندانی رسم ہے یہ جو ہے وہ سسرالی طرف سے آنے والی رسم ہے یہ ہماری گلی کی ہے یہ بچیوں کی رسم ہے یہ دولہ کے دوستوں کی رسم ہے تو ہم نے سب کچھ دائیں بائیں سے جمع کر کے اور بہت ساری چیزیں ہم ہندوستانی تہذیب سے لے کر کے اپنے نکاح کے اندر اس کو ایک مغلوبہ بنا لیتے ہیں اور وہ چیزیں جن سے شریعت نے دو ٹوک منع کیا ہے اور واضح اور دو ٹوک رھوک دیا ہے اور اس کو ہم شامل کر کے اس کو شادی کی خوشی قرار دیتے ہیں مجھے ایک سادی سی بات بتائیے کہ جب شادی اور نکاح کی تقریب ہونے جاتی ہے تو خاندان کے اندر کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں روٹھے بھی ہوتے ہیں تو اس موقع پر ایک اچھی بات ہے کہ سب کو جھوڑ لیا جاتا ہے خاندان کے بڑے بوڑے مل کے کہتے ہیں کہ ماما ناراض ہے تو اس کو رازی کر لیا جائے چچا ناراض ہے تو اس کو رازی کر لیا جائے پھوپو ناراض ہے تو اس کو باقاعدہ وفت بن کے جاتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں یہ بڑے خاندانوں کے اندر بوڑے اچھے مزرگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پر کوئی ناراض نہ رہے خوشی کا موقع ہے تو مامو بھی آگئے چچا بھی آگئے خالہ بھی آگئی پھپو بھی آگئی سب راضی ہو گئے ناراضی ہیں دیر سے چل رہی تھے لیکن شادی ہے خوشی کا موقع ہے کہتے ہیں خوشی خوشی نہیں ہوگی اگر یہ نہیں ہوگی پھپو نہیں ہوگی تو باپ کے چہرے پر خوشی نہیں ہوگی مامو نہیں ہوگی تو ماں کے چہرے پر خوشی نہیں ہوگی تو سب کو راضی کر لیا لیکن کسی نے نہ سوچا کہ اللہ رسول کو بھی راضی کر لیا اگر شریعت کا مزاق اڑائیں گے تو اللہ بھی ناراض اس کا رسول بھی ناراض تو شادی پہ ہم ایک ایک کو راضی کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جان بوجھ کے مول لیتے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ شادیاں برکت کے نور سے خانے ہوتی ہیں تو اس لیے شادی ہو یا غم خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ مرک ہر موقع پہ میں شریعت بیضہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہئے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی خوشی کا موقع ہو یا مرحلہِ غم ہر موقع پہ شریعتِ بیضہ کے دامن کو مضبوطی سے تامنے کی ہمیں تلقیم کی گئی ہے تو مجھے اس بات کی قلبی مسررت ہو رہی ہے کہ بلیمے کے اس موقع پر کوئی ایسا اندازش تیار کرنے کی بجائے مدہِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول پیش کیے گئے تلابتِ کلامِ مجید کی جولانیاں اور اس کی نورانیت اور اس کا نور بانٹا گیا اور حضور علیہ السلام نے جو ہمارے لئے رہنما اصول بتائے ہیں اور یہ مواقع ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر یہ سب کچھ بتایا جائے یہ جو خطبہِ نکاح ہے اس میں یہ احکام ہی ہیں نکاح کے حوالے سے ان کے آپس میں ذمہ داریاں کیا ہیں فرائض کیا ہیں ترغیبِ نکاح ہے یہ ساری چیزیں خطبہِ نکاح کے نورتے ہیں لیکن وہ چونکہ عربی میں ہوتا ہے اور ہم نہیں جان پاتے تو یہ ایک اچھا احتمام ہے کہ اس موقع پر یہ کچھ چیزیں سننے کو ہمیں میسر آئیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنی خاص کرنوازیاں ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ تو ویس بھائی کو اپنی خاص انعیات نصیب کر دے اپنی خاص کرنوازیوں کی حساب میں اور رحمتوں کے حجون میں ان کی ازدواجی زندگی خوشن اور برکتوں سے مالا مال کر دے ان کو اپنی خاص انعیت نصیب کر دے نکاح کرنے والے ان کے لیے خیر و برکت کے جتنے وعدے دیئے گئے اللہ وہ سارے لکھی چھوڑی میں ڈال دے اولادِ نرینہ و آدینہ سرے کے سکونِ قلب اس بیادِ رزق سے لے کر کے عصمت کے جوہر کی حفاظت تک ہر خیر ان کا حقصور فرمان اللہ ان کے دلوں میں بامی موافقت مبانصر الفت محبت اور رافت کے جذبِ فروغ وزیر فرمان اور حاطرہ کی کرکت ان کی زندگی میں گتار دے اللہ ان کے دنیا میں بھی سب خورو کامیاب کامگار اور بابراد رکھنا اور آخرت میں بھی ہمیشہ سب خورو رکھنا اللہ انہیں کبھی جنہیں آخرت میں بے آگرونہ محبت دینا عزتوں سے نوازنا رحمتوں سے مالا مال کرنا اپنی رحمتیں سایہ فگرد رکھنا ان خاندانوں کو اپنی خاص انہائیات میں رکھنا آنے والوں کو خیر دینا اللہ جس طرح موسم کی اچانک شدت ہوئی اور ہر طرف دھو 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 پھیل گئی اللہ سارے لوگوں کو خیریت سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنا نصیب فرمان آفیت کے ساتھ اپنے گھروں میں جانا سب کا مقصود فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آفیت کے ساتھ